کیا آپ جانتے ہیں کہ جیسے ساری ٹکنک سب پر کام کرتی ہیں کیا وہ ساری ٹکنک ہم پر بھی کام کریں گی؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اس کی ٹکنک پوری ہو گئی اس نے ایک بار کیا اس کی ٹکنک پوری ہو گئی اور ہماری ہم تو اتنی بار ٹائر کر چکے ہیں نہیں ہوئی مجھے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں جس ڈاکٹر کو دکھا رہی ہوں اور آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹر کی جو بھی دوائیں ہو دیتا ہے وہ آپ کو بھی سوٹ کریں ایسا ضروری نہیں ہوتا نا کہ جو چیز مجھے سوٹ کری ہے وہ چیز آپ کو بھی سوٹ کریں اوکی تو law of attraction میں بھی یہی ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا چینج کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ٹکنک کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے سامنے والے کی وہ ٹکنک پوری ہو گئی اور ہماری نہیں ہوئی تو اس کا سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے ہماری vibrations کا کیونکہ اس کی vibration اتنی زیادہ ہائی تھی کہ اس نے connect کر لیا یونیورس سے خود کو بچہ ہماری جو vibration ہے اس کی frequency اتنی ہائی نہیں ہے اس لیے وہ connect نہیں کر پا رہا ہے اور سب سے بڑی چیز جیسے کہ دیکھیں جب mobile کو proper network نہیں ملتا ہے تو کیا وہ work کرتا ہے نہیں ہم تھوڑا بہت اس کو دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز بڑھ ڈاؤنلوڈنگ میں یا کسی page کو open ہونے میں بہت زیادہ time لگتا ہے تو سیم ایسا ہی ہوتا ہے اگر frequency ہائی ہوگی تو technique ضرور پوری ہوگی تو اس لیے کبھی بھی آپ اگر کوئی technique کریں اور آپ کو لگ رہا ہے سامنے والی کی وہ چیز پوری ہو گئی ہے میری نہیں ہوئی تو آپ نے اس کو پہلی بار کیا دوسری بار کیا but third time آپ اس کو بالکل بھی try نہ کریں بلکہ اس کو چھوڑ دیں اور کچھ دن کوئی بھی technique نہ کر کے اس کو سوچیں کہ یہ کہاں mistake ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آپ نے technique میں کوئی غلطی کی ہو یا آپ کی concentration میں problem ہو گئی ہو یا آپ کی positivity میں کمی ہو vibrations میں کمی ہو کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ technique اکثر work تب ہی نہیں کرتی ہے جب ہماری frequency high نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ اپنا frequency high کریں گے آپ کو frequency level high رہے گا تو آپ کی technique ضرور complete ہوگی اور manifestation ہونے میں کوئی بھی problem نہیں ہوگی بھر جہاں پر ہماری کوئی زرہ سی بھی کمی ہوتی اور ہم ترند compare کرنے لگتے ہیں کہ ارے تمہیں تو law of attraction suit کرتا ہے میرے کو نہیں کرتا ہے سب کو کرتا ہے but آپ کی اپنی frequency high ہونی چاہیے وشواس ہونا چاہیے positivity ہونی چاہیے اگر positivity نہیں ہے یقین نہیں ہے تو کوئی بھی کام آپ نہیں کر سکتے ہیں law of attraction تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ law of attraction تک پہنچنے کے لئے آپ کے mind کو اتنا زیادہ high آپ کو کرنا پڑتا ہے خود کے اندر positivity لانی پڑتی ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو بھی سچ مان کر آپ کو خوش ہونا پڑتا ہے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور جو اس پر جیت حاصل کر لیتا ہے وہ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے اس لئے جب ہی بھی آپ کی کوئی بھی ٹیکنک نا کمپلیٹ ہو یا ٹیکنک بار بار فیل ہو جا رہی ہو تو آپ تھوڑا سا ٹھہے جائیے سوچیں کہ آپ نے کہاں خلطی کی ہے کہاں کمی ہو رہی ہے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ہاں میری یہ کمی ہے تو جب آپ کو لگے آپ normal بیٹھ کر سوچیں ایک بار اس بھی practice کریے try کیجئے کوئی جلدی نہیں ہے وقت کہیں نہیں جا رہا ہے آپ try کیجئے کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو attract کر رہے ہیں تو اچھی چیز کو attract کریے ہو سکتا ہے ایسی چیزوں میں آپ کبھی کبھی غلط چیزوں کو بھی attract کر سکتے ہیں تو اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھئے کہ جب بھی آپ کوئی ٹیکنک یوز کر رہے ہو تو اپنی frequency بہت زیادہ high رکھیں کیونکہ اگر vibration کی آپ کی جو frequency وہ high ہوگی تب ہی universe سے proper connect کر پائیں گے